مہراج جیمل سنگھ جی جنہوں نے بیاس میں ستھاپنا کی ہے رادہ سوامی بیاس ڈیرے کی اور جیمل سنگھ جی جو تھے یہ شیوڈیال جی جو آگرہ میں جنہوں نے رادہ سوامی پنٹھ کی ستھاپنا کی ان کے سیدھے سستے جیمل سنگھ جی جیمل سنگھ جی کے سیدھے سستے سامن سنگھ جی اور سامن سنگھ جی سے سچا سودہ شرسہ والے کے اس سچا سودہ دہام کے یعنی اس ڈیرے کے پرورتک اس پنٹھ کے پرورتک سامن سنگھ جی کے سستے شریخیمہ مل سنگھ جی عرف بلوچستانی سامستانہ اب یہ سمجھ لینا کہ ان میں سارے میں ایک کوئے کا پانی ہے جسا گیان سیوڈیال جی نے تھا اور سامن سنگھ جی نے تھا اوشہ ہی گیان کھیمہ مل سنگھ جی عرف بلوچستانی سامستانہ یعنی فاؤنڈر آف سچا سودہ شرسہ کو ایک ہی گیان سمجھ لیو اس سے ایک کا اگر ایک پرکھی مارلے بوری میں اس کی پوری میٹریل کا پتہ لگ جائے اس میں کے مارل رکھ ہے اب دکھاتے ہیں آپ کو اب سامن سنگھ جی جو ہے اس کے وچنوں کا سنگھیں آپ کو دکھاتے ہیں اے بھگوان اب دیکھئے گا یہ اپنے پوسٹک دیکھئے بھی سنت مت پرکاس بھاگ تین ہے اور اس میں کے لکھا ہے کہ حضور مہراض سامن سنگھ جی کے ستسنگوں کا سنگھ رہے ہے یہ اور یہاں دیکھئے گا پرشٹ ایک سو دو پہ ہے یہ ہے سنت مت پرکاس بھاگ تین ہے ست پرس ستنام کہائی ست لوک نج پایا جائی یہ وعنی ہے حضور سوامی شیوڈیال جی کی اور اس کا نواد کر رہے ہیں کون سامن سنگھ جی ست پرس ستنام کہائی اور ست لوک جن پایا آئی دیکھی ہو رہے سچکند یا ستنام سچکند یا ستنام یہ چوتھا لوک ہے اور سبھی کے اندر ہے ہمارے اندر ہے یوں اگر یہ ہے ستگر سے رہا لے کر محنت کر کے اندر پردہ کھول لے تو سچکند پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے اپنے آتماوں یہاں کے کہایے دیکھنا ہم نے کہ سچکند یا ستنام یہ چوتھا لوک ہے اب ایک سو سات پرشٹ پڑھئے سامن سنگھ جی کے بول کیا بات کہی ایک سو چھے پہ ایک سو چھے پرشٹ پہ یہاں نیچے دیکھئے گا سامن سنگھ جی سے پرسن کیا کسی نے کہ مہارات جی کون سے رام کا ستسنگی کہتا ہے حضور جہاں رام نام کا جس مہیمہ ہوتا ہو تو مہارات جی کہتے ہیں کون سے رام کا تو وہی ستسنگی کہتا ہے کیا رام بہت سارے ہیں اب مہارات سامن سنگھ جی کہتے ہیں چار رام ہیں آپ کا اس سارا کون سے رام کی طرف ہے یہاں دیکھئے گا اب اس کا ڈیفائن کرتے ہیں چار راموں کو کون سامن سنگھ جی وہی ستسنگی حضور چاروں راموں کو کھول کر بتائیے حضور سوامی جی کھول کر بتانے لگے کبیر پر میں سبر کی بانی ہے یا ایک نے کھولنی بھی نہ آئی ایک رام دسرت گھر ڈول ہے ایک رام گھٹ گھٹ میں بول ہے ایک رام کا سکل پسارا ایک رام تربھون سے جا رہا اب یہاں اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ پہلا رام مہارات دسرت کے بیٹے جو تریتہ یگمہ ہوئے آوتار تھے آئے اور اپنی ڈوٹی ادا کر کے سلے گئے لیکن اب ہمیں نہیں مل سکتے ہمارا کام نہیں کر سکتے دوسرا رام من ہے جو گھٹ گھٹ میں ویاپک ہے تیسرا رام برم ہے جو ساری ترلوکی کو پیدا کرتا ہے اور پالتا ہے اور ناس کرتا ہے اور چوتھا رام ستنام ہے یہ اصلی رام ہے ارے جے ہور سامن شنگ جی ایو نے کہا چوتھا رام ستنام ہے یہ اس لئے رام ہے سنتوں نے اس لئے اس کو لیا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کہے کبیر ہمارا گوبند چوتھے پدھ ہم مہی جن کی جند رام تو سنتوں کا بھی ہے لیکن رام رام پھرک ہے اب اس نے بتا جیا کنسا رام ہے ستنام رام ہے سنتوں کا اور یہ ستنام اصلی رام ہے اور ایو دیکھئے اب سامن سنگ جی پھر یہاں کیا بول رہے ہیں سنت مت بھاگ چیار میں یہ دیکھئے ہو سنت مت پرکاس بھاگ چیار عزور مہارا سامن سنگ جی رادہ سوامی بیاس پرکاسک ہوئی ہیں پرکاسک ہے پرکاسک سیوہ سنگھ سیکریٹری رادہ سوامی ستھ سنگھ بیاس ڈیرہ بابا جیمل سنگھ جلاب پند امرت سر پنجاب سرطاز پرنٹنگ پریس ٹانڈا روڈ دوسی سٹیٹ جال اندر یہاں دیکھنا ہے دوسیٹ پریسٹ پہ کیا کہا ہے یہ سنسار سر ہے شر اور جو اکثر ہے وہ برہم ہے دیکھا کل اس کی یہ سنسار تو سر یعنی ناسوان ہے اور برہم ہے وہ اکثر ہے وہ ناسی ہے اور نی اکثر پار برہم ہے جب سے سنسار بنا ہے ہم اس محل دنیا میں گزارہ کرتے آ رہے ہیں گروگرد صاحب میں بڑے گہرے اور گپت رہسے ہیں ایک ستان پر آتا ہے کہ باون اکثر لوگ ترہ سب سب کچھ ان کے ماہیں اے اکھر کھردائیں گے وہ اکھر ان میں نہ ہی اب گروگرد صاحب میں نانک صاحب کی وانی ہے یہ تو بالکل سپش کر رہا ہے کہ ان باون اکثروں میں جو تم لیکھ لکھ رہے ہیں اس میں وہ واسطوی ایک منتر نہیں ہے باون اکثر سنسکرد بحثہ کے ہیں ساید کوئی ایسی بحثہ ہو جس کے باون اکثروں اس سنسار کا سارا معاملہ باون اکثروں میں آ جاتا ہے پینڈ انڈ کا حال تو باون اکثروں میں آ گیا آگے دو اکثر اور ہیں جو پار برمہ ہیں اور اس کے وصے میں گرند صاحب میں لکھا ہے سوئی گرو پورا کہاوے دو اکھر کا بھید بتاوے ایک چھوڑاوے ایک لکھاوے تو پرانی نجھ گرد کو پاوے اب یہاں گروگرد صاحب میں تو سپش لکھا ہے کہ وہ پورا گرو ہوگا جو کیول دو اکثر کا بھید بتاوے اور ایک چھوڑاوے ایک لکھاوے تو پرانی نجھ گرد کو اپاوے اب اس میں دو اکھر میں ستنام ہے ایک او منتر ہے ایک دوسرا منتر تت سانکیتی کہ او منتر کا جاپ ہم برمہ کو دے دیں گے برمہ کہا ہی ہمیں چھوڑ دے گا ہم اس کے کال سے چھوڑ جائیں گے گیتہ یہ دائر مرٹھارا کے سلوک نمبر چھے سٹھ میں کہا ہے اس کا ایک چھوڑاوے ایک لکھاوے اور دوسرا جو منتر ہے وہ بہون کو فارمہ جا کے چھوڑ دے گا وہاں سے پرمہاتما کے درسن ہو سکتے ہیں اس میں مل نہیں سکتے اور سار نام جو تیسرا ہے وہ آدھی نام وہ پرمہاتما کو ملائے گا ان کو ککھ کا بھی پتا نہیں اور یہ گروگرد صاحب میں یہ وانی صحیح بتا رہی ہے سوئی گروہ پورا کہاوے دو اکھر کا بھیج بتاوے ایک چھوڑاوے ایک لکھاوے دو پرانی نجھ گھر کو پاوے پھر کہتے ہیں گروگرد صاحب میں اس پریشت پہ جے تو پڑھیا پنڈت بن دو اکھر دو ناوہ پرنوت نانک ایک لنگہائی جے کر ست سماوہ وہ تیسرا آدھی نام ان دو سے نیارہ جیسے تلسی دا ساتھر صاحب والے کی میں ابھی آپ نے پڑھا کہ آدھی نام اور ست نام وہ دو الگ الگ ہیں ایسے ہی یہ ست نام کے دو اکھر کا ہے اور آدھی نام یہ ایک اکھر کا الگ سے ہے آگے دیکھو یدھی تُو گونی ہو گیانی ہو تو وہ اکھر بتاؤ وہ اکھر پار برم ہیں یوں کہ ایک ہے سامنہ سنگھ جی کہہ رہے ہیں وہ اکھر دو تب پار برم ہیں ایک اکھر نے دنیا بنای اور ایک نے ست لوگ بنایا آرے ہوا یہی کبیر صاحب کہتے ہیں کہہ کبیر اکھر دو بھاک ہوئے گا خسن تو لے گا راک کبیر صاحب بھی کہتے ہیں دو اکھر کے بھاک یعنی اس کا سمن کر اور وہ انہوں کہیں وہ تو پار برم پاؤں گے یہ خود کا لینگویز اپنا یہ ہے کہ وہ ہے آگے دو اکھر ہیں جو پار برم ہیں یہ انہوں کہ ہمارے پاتھ سے پاؤں گے تو ہمارے دو اکھر تھے بہت بڑھنے پاتھ سے اب یہاں دیکھو گرنانک صاحب پھر کہتے ہیں ایک اکھر ایک اکھر وہ سار نام کی طرف سنکیت ہے اب دو سو اکھر پہ پڑھ دیا ایک ستھان پہ پھر گروہ صاحب کہتے ہیں بید کتیب سمرت سبساست ان پڑھ دیا موکت نہ ہوئی ایک اکھر جو گر مکجاب پہ تیس کی نرمل ہوئی ایک اکھر وہ سار نام کے اوپر سنکیت ہے آدھی آدھی گرن صاحب میں اتنے ہوئے اب یہ کیا کہتے ہیں وہ ہے اکھر وہ ہے اکثر آپ کے اندر ہے یہ ڈیفائن کر رہا ہے سامن سنگھ جی اس کو کھول نہیں پارا دنگ سے پھر اگیانہ دھار پر ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ اکثر آپ کے اندر ہے اور پار بر مزا کے ملیں گے مرے پاچھے مل لے گا وہ اکھر ہے اور یہ تو خود کہتے ہیں ایک اکھر جو گر مکجاب ہے گروہ گرن صاحب گروہ جی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاب کرنا ہے ایک اکھر اور یہ اگیانی کہہ رہا ہے وہ تو آپ کے اندر ہے پار بر میں مل لے گا یہ نیو بولی بوجھ بنا رہے ہیں ہم نے ستوری جوٹھ بول رہا ہے گروہ گرن صاحب کا ساہی جوگ لے رہا ہے اپنے اگیان کی پوشٹی میں گروہ گرن صاحب کو لے رہا ہے ہر ساتھ میں اس کا ڈیفائن گلت کر رہا ہے گروہ گرن صاحب میں نانک صاحب جی کہہ رہے ہیں وہ تو جاب کرنا ہے اکھر شمن کرنا اس کا اور یہ انہوں کہہ وہ تو پار بر میں مل لے ہیں یا مرے پاسے دیکھئے گا وہ اکثر آپ کے اندر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں گروہ گرن صاحب میں گروہ نانک جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اکھر جو گروہ مکھ جاپ ہے گروہ مکھوانے گروہ کی سرن میں گروہ سے لے کر جاپ کرے گروہ مریاد دا میں اس کی مکتی ہوئے گی اور یو اگیانی کیے کہہ رہا ہے وہ اکھر آپ کے اندر ہے اور پار بر مزا کے ملے گا بہت بڑے پاسے ملے گا یہ دھرم ہمارا دھرم نہیں ہے جات ہماری جاتی نہیں ہے دیس ہمارا دیس نہیں ہمارا دیس سچھکنڈ ہے ہماری جاتی ستنام ہے کہاں سے شروع کیا تھا اندرہ نے بھگوان کھا لیا کھون اب کہاں سے شروعات کری تھی ستنام ستنام بلا سچھکنڈ ہے ستنام کوچے سچھکنڈ ہو پھر ستنام اس لی رام ہے ابن یو کہ جاتی ہمارا ستنام ہے اور سار سبد بھی یوں ہے ستنام بھی یوں ہے سچھکھنڈ بھی یہی اور ہمارا دھرم ستھ پرس ہے دھرم ستھ پرس ہے یہ ہے پرائیہ دیش کو چھوڑ کر آتما اپنے اس دیش کو جاری آگے دیکھئی ہو کمال کر دیا ہے اب آتما اس پرانے محل کو جس میں لاکھوں جنم رہی چھوڑ کر ستنام میں جا رہی ہے یہ ستنام ہماری جاتی ہے اور یہ ستنام میں جا رہی ہے ستنام اسلی رامبیر ستنام ستھانوی ستنام سارسنام بھی ستنام سارسبد بھی آگے دیکھو آہا اندر سبد کے درجے ہیں اوم سبد سوہم سبد اور ست سبد یہ گیتہ جی تلے لیا یہ گیتہ جی کے ستر میں دائے کا تیس میں سلوک کو کتہ سن لیا کسی پہنے وہ بھی ٹھوکی دیا اس میں اندر سبد کے درجے ہیں اوم سبد سوہم سبد اور ست سبد آتما درجے کے انصار اپنے اصلی مقصد بھاو اصلی دیش کو جا رہی ہے اب نہ تو یہ اوم سبد دیتے سوہم ان کے پاس دینے کا ذکار نہیں اور ست سبد سے پریچیت نہیں یہ سار نام ہے اور پنے اتماؤ اب اس میں سپسٹ بھی کر رکھا ہے وہ ست نام دو اکھر کا اور تیسرا یہ گپت ہے پرماتما کبیر جی کہتے ہیں سوہم سبد ہم زگ میں لیائے اور سار سبد ہم نے گپت چھپائے اب یہ سوہم سبد کسی بھی گیتہ وید اور پرانوں میں آپ کو نہیں ملے گا یہ پرماتما کبیر جی کہتے ہیں ہم لائے ہم نے دیا یہ منطر اور یہ پربرم کا منطر ہے اور سار سبد ہم گپ چھپایا ناما چھپا اوم تاری پیچھے سوہم بھید بچاری سار سبد پایا جب لوئی آوہ گون تب نہیں ہوئی اپنا اتماؤ انہوں نے ایسا اور دکھاتے ہیں کمال کی بات اسی سنت مت بھاگ چار میں سپشت کر رکھا ہے کہ اندو متی جی کو پرماتما کبیر جی ملے تھے یہ خود لکھ رہے ہیں اپنی کلمتیں ہیں اور اندو متی کو جب پرماتما سچھکھنٹ لے کر گئے وہاں ست پرس کے تکت پر کبیر جی قبل سپشتہ ملے تھے ہمانی کبیر جی اckaž ملے eastern